اسلام علیکم ناظرین ہم سب کے پاس مختلف موبائل فونز ہیں مگر سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ اس کے ذریعے کسی دوسرے نمبر پر ہم کال کر سکتے ہیں ہماری بات ایک دوسرے سے کیسے ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا آئیے معلومات گھر کی اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اپنے موبائل فون سے بات کرتے ہیں تو موبائل کا مائکرو فون ہماری آواز کو سنتا ہے مائکرو فون ہماری آواز کو کچھ سینسرز اور سرکٹ کی مدد سے ڈیجیٹل سیگنلز میں تبدیل کرتا ہے ڈیجیٹل سیگنلز میں ہماری آواز زیروز اور ونز کی شکل میں موجود ہوتی ہے موبائل کے اندر کا سرکٹ ان زیروز اور ونز کو موبائل کے اندر موجود انٹینہ کے ذریعے لہروں کی شکل میں ہوا میں ٹرانسمنٹ کرتا ہے اب جس بھی موبائل کے پاس یہ لہریں پہنچ جائیں اس پر ہماری آواز سنی جا سکے گی اب یہاں دو سوال ہیں پہلی بات یہ کہ یہ لہریں کسی دوسرے شخص تک کیسے پہنچائی جائیں اور پھر کسی اور کی بجائے اسی شخص کو پہنچائی جائیں جو ہمیں مطلوب ہے موبائل کے انٹینہ سے نکلنے والی لہریں بہت کم فاصلاتیں کر سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں موجود مقانوں اور درختوں وغیرہ سے ٹکرا کر یہ لہریں اپنی توانائی کھو دیتے ہیں اگر یہ مسائل نہ بھی ہوتے تو یہ لہریں زمین گول ہونے کی وجہ سے زیادہ فاصلہ نہیں دیکھر پاتی اور خود بخود کسی دوسرے شخص تک نہیں پہنچ سکتی اس مسئلے کے حل کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی کو دریافت کیا گیا سیلولر ٹیکنالوجی میں زمین کو چھوٹے چھوٹے سیلز یعنی ڈبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر سیل کا اپنا سیلولر ٹاور ہوتا ہے اور اس کی ایک مخصوص فریکونسی ہوتی ہے اور پھر سیلولر ٹاورز آپس میں عموماً آپٹیکل کیبلز کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں یہ آپٹیکل فائبر کیبلز ملک کے اندر زمین کے نیچے اور دوسرے ملکوں کے درمیان سمندر کے اندر بچھائی جاتی ہیں تاروں کے اس جال کی وجہ سے دنیا کے سب داور آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہمارے موبائل کی بھیجی گئی لہریں ہمارے قریب ترین سیل تاور تک پہنچتی ہیں اور وہ تاور ان کو ہائی فریکونسی لائٹ پلسز میں تبدیل کرتا ہے تاکہ وہ لائٹ پلسز فائبر آپٹیک کیبل میں سفر کر سکے یہ لائٹ پلسز تاور کے بیس ٹیشن میں پہلے پراسس ہوتے ہیں اور پھر مطلوبہ شخص کے سیل تاور کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں وہ سیل تاور ان لائٹ پلسز کو دوبارہ لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے مطلوبہ شخص کی طرف بھیج دیتا ہے اور پھر دوسرے شخص کا موبائل ان سگنلز کو دیجیٹل سگنل میں تبدیل کر کے پھر سپیکر کے ذریعے آواز سنا سکے گا مگر وہ اہم سوال تو ابھی بھی باقی ہے کہ ہمارا سیل تاور مطلوبہ شخص کے سیل تاور کا سراغ کیسے لگا لیتا ہے مطلوبہ شخص تک پہنچنے کے لیے ہمارا سیلولر ٹاور اپنے موبائل سوچنگ سینٹر یعنی ایم ایسی سے رابطہ کرتا ہے ایم ایسی ٹاورز کے ایک گروپ کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم سیم کارڈ خریدتے ہیں تو اس وقت ہمارے سیم کارڈ کو ایک ایم ایسی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے یہ ہمارا ہوم ایم ایسی کہلاتا ہے ہماری ساری انفرمیشن جیسا کہ پیکج بیلنس اور لوکیشن وغیرہ ہوم ایم ایسی میں محفوظ ہوتی ہے جب ہم اپنے ہوم ایم ایسی کے ایریا سے نکلتے ہیں تو ہمارا ہوم ایم ایسی ہمیں اسی علاقے کے ایم ایسی کے حوالے کرتا ہے اور وہ فارن ایم ایسی کہلاتا ہے یہ فارن ایم ایسی مسلسل ہمارے بارے میں ہمارے ہوم ایم ایسی سے رابطے میں رہتا ہے اور یوں ہم اپنے ہوم ایم ایسی کی نظروں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتے جہاں تک رہی بات کہ کال صرف وہی بندہ ہی سن سکتا ہے جیسے ہم سنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہر سم کو ایک مختلف فریکونسی دی جاتی ہے جس طرح ٹی وی یا ریڈیو پر ایک فریکونسی پر صرف ایک ہی چینل آ سکتا ہے اسی طرح ہر سم میں صرف ایک ہی فریکونسی کے سگنل آ سکتے ہیں اتنے لوگوں میں فریکونسی اسائنمنٹ ایک مشکل مرحلہ ہے اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ پہلے ہر سیل ایریا کو ایک خاص فریکونسی دی جاتی ہے اور پھر اس فریکونسی میں سے کچھ مزید تقسیم کر کے یوزرز کو فریکونسی اسائن کیے جاتے ہیں اس کی مثال آپ ایریا کوڈ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہر ایریا کا ایک کوڈ ہے اور پھر اس کے بعد نمبر ایک ہو سکتے ہیں دراصل یہی فریکونسی تبدیل کرنے کے طریقوں میں جدت کی وجہ سے 2G سے 3G سے 4G سے اب 5G تک پہنچ چکے ہیں نظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا جدا خصویر م فقط